ٹرانسیسٹر ایک الیکٹرانکس پرزا کمپونٹس ہے جس کو آپ الیکٹرانک ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں ٹرانسیسٹر الیکٹرانکس کا اوہو پرزا ہے جو کہ بظاہر تو چھوٹا دکھائی دیتا ہے نئے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل سے لے کر کمپیوٹر کی تمام ہارڈوئر میں اس کا استعمال ہوتا ہے ٹرانسیسٹر کو الیکٹرانکس کی بنیاد اساس تصور کیا جا سکتا ہے ریڈیو سٹ سے لے کر ریڈیو ٹرانسیٹر کمپیوٹر کالکولیٹر واجس میموری سٹوریج ڈیوائس اور انٹیگریٹڈ سرکٹ اور ہر قسم کی علاقہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے ریڈیو سٹ سے لے کر ریڈیو سٹیشن ٹی وی سیکیورٹی علاقہ اور انٹیگریٹڈ سرکٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے جیہا آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹ جو آپ دیتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ سے مخفف ہے آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹ سے مخفی ہے اس کا مطلب انٹیگریٹڈ اس کا مطلب آئی کا مطلب انٹیگریٹڈ اور سی کا مطلب سی سے مراد سرکٹ ہے انٹیگریٹڈ کا مطلب جدید ترین ہے آئی سی ایک جدید ترین سرکٹ ہے جو کہ ٹرانسیسٹر کے بدولت دریافت ہوئی ٹرانسیسٹر کے سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں ان پی این اے اور پی این پی دونوں کی ٹرانسیسٹر کی سیمبل ہے اور اس کے انٹرنل سٹکچر آپ دیکھیں ایک سائٹ پہ این ٹائپ اور دوسری سائٹ پہ این ٹائپ کی مٹیریل لگائے ہیں درمیان میں پی ٹائپ مٹیریل لگائے ہیں اس طرح دونوں ٹرانسیسٹروں کی آپ کو مل گیا اینٹرنل سٹکچر یہ ٹرانسیسٹر آئی سی کی دریاب میں کار آمت سامد ہو گیا آئی سی کی بنیادی ایجاد میں ٹرانسیسٹر استعمال ہونے لگا پہلی آئی سی انیس سو ساٹھ میں ٹرانسیسٹر کی بدولت دریاب ایجات ہونے لگا بنیادی طور پر ٹرانسیسٹر کی دو اقسام نپن اور پی این پی دونوں اقسام ہوتے ہیں نپن ٹرانسیسٹر نیگٹیو سپلائی میں استعمال ہوتے ہیں اور پی این پی ٹرانسیسٹر پازیٹیو سپلائی میں استعمال ہوتی ہیں اس کے لیٹ سائٹ پر ایمیٹر ہوتا ہے درمیان میں کلیکٹر اور رائٹ سائٹ کی ٹرمیلن بیس کہلاتے ہیں جی ہاں آپ کو یہاں پر آپ نے دیکھا ہو کہ کمپیوٹر زیرو اور ون کی زبان پر چلتا ہے جی ہاں آپ نے کمپیوٹر دیکھا ہوگا کہ زیرو اور ون کی لینگویج پر کام کرتا ہے اور زیرو اور ون کی زبان پر سمجھتا ہے تو یہاں پر ٹرانسیسٹر بھی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے انپوٹ بیس کو سنگنل ہوگا تو اس کا مطلب ون ہوگا اور سنگنل نہیں ہوگا تو زیرو ہوگا یعنی ٹرانسیسٹر پی ٹی جو ہوتے ہیں گیٹسز جو ہوتی ہے اسو بھی لاجق پر سمجھتا ہے اس کی زبان بھی زیرو اور ون ہے اور گیٹسز بیسک لاجق گیٹسز ٹریبل یہاں پر آپ لاجق گیٹسز دیکھ سکتے ہیں ان کی زبان بھی اس طرح اس گیٹسز کی زبان بھی زیرو اور ون ہے اور یہ گیٹسز ٹرانسیسٹر کی بدولت بنی ہوئی ہیں اور ان گیٹسز سے پھر آئی سی انٹیگریٹر سرکٹ بنائی جاتے ہیں تو تمام ترکی کمال جو ہے وہو ٹرانسسٹر میں ہے ٹرانسسٹر جو ہے اس میں تمام ترکی بنیادی چیز جو ہے وہو ٹرانسسٹر ہے اس کے مختلف ٹائپ ہوتی ہے اور بنیادی جو ٹائپ ہے وہ دو اقسام کے ہیں این پی این اور پی این پی ٹائپ تھی جو امنی اس کے سیمبلز علامات آپ کو دکھائے اور اس کی انٹرنل سٹیکچر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ این پی این کی جو انٹرنل سٹیکچر ہے پی این پی کی جو انٹرنل سٹیکچر ہے تو اسی طرح جو یہ گیٹسز ٹرانسسٹر کی بدولت بنتی ہے اور گیٹسز زیرو اور ون کی زبان پر سمجھتی ہے اس طرح کمپیوٹر بھی زیرو اور ون کی زبان پر سمجھتی ہے اور ٹرانسسٹر کی وجہ سے ہی کمپیوٹر کی ایجاد ہونے لگا ہے جی ہاں ان ٹائپ کی میٹیریل اس میں ہوتا ہے اور پی ٹائپ کی میٹیریل یعنی این پی این ٹرانزیسٹر میں دو این ٹائپ کی اور ایک پی ٹائپ کی میٹیریل ہوتا ہے جبکہ پی این پی ٹرانزیسٹر میں دو پی ٹائپ کی اور ایک این ٹائپ کی میٹیریل ہوتے ہیں جو آپ نے پیریارڈک ٹیبل میں دیکھے ہوگی پی ٹائپ کی میٹیریل این ٹائپ کی میٹیریل کیسے بنتے ہیں یعنی انڈیم سلیکان اور انڈیم کی ملاوٹ سے پی ٹائپ کی میٹیریل بنتے ہیں اور سلیکان اور جرمینیم کی ملاہور سی پی ٹائپ کی میٹیریل بنتے ہیں اور ان کی پھر ڈوپنگ کر کے ٹرانسسٹر بنائی جاتے ہیں ٹرانسسٹر کی انٹرنل سٹیکچر بھی آپ نے دیکھ لیا اور یہ انیس سو سنتالیس میں تین امریکی سائنس دان نے بیل کی لیبارٹری میں دریاب کیا میسٹر شاکلے میسٹر بریٹن اور میسٹر بارڈن جو تین امریکی سائنس دان تھے انہوں نے انیس سو سنتالیس میں پہلا ٹرانسسٹر دریاب کیا جو کے ہوئے کیوں ٹیوب کے شکل میں تھا اور بعد میں ٹرانسسٹر اسی وقت سے اس کے بعد ٹرانسسٹر جو تھا اسو ڈیولپ ہو کر ٹرانسسٹر کی شکل میں وجود میں آنے لگا اس کی انٹرنل سٹیکچر یہ ہے آپ دیکھیں انٹائپ میٹیریل ایک سائٹ پہ انٹائپ میٹیریل دوسری سائٹ پہ درمیان میں پی ٹائپ کا میٹیریل ہے اس کی سیمبل بھی آپ نے دیکھ لیا انیس سو سنتالیس کے بعد ان تینوں امریکی سائنس دان نے جب ٹرانسسٹر کو دریاب کیا اس کے بعد الیکٹرانکس ٹکنالوجی میں ترقی آنے لگا اس کا آغاز ہونے لگا اور انیس سو ساتھ میں انٹیگریٹر سرکٹ بن گئی جس کے بعد کمپیوٹر کے ایجاد میں بھی آسانی ہونے لگا اور ان کا استعمال ڈیجیٹل سکیل مختلف الیکٹرانکس میموری چپس میموری سٹوریج ڈیوائیسز واچ کلکولیٹر اور انٹیگریٹڈ سرکٹ اور ہر قسم کی سیکیوریٹی آلات ہو میڈیکل آلات میمز کا استعمال ہوتے ہیں اور ایمپلیفیکیشن کے لیے ٹرانسسٹر استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ ساؤنڈ کے ایمپلیفیکیشن ہے جیسا کہ سوچنگ کے لیے ٹرانسسٹر بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی جیسا کہ بجلے کے سوچ ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹرانسسٹر کو اور پریکوینسی آسیلیشن کے لیے یعنی ساؤنڈ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے پریکوینسی آسیلیشن کی ضرورت ہوتی ہے آسیلیٹر میں استعمال ہوتے ہیں پیلٹر سرکٹ میں ٹرانسیسٹر کا استعمال ہوتے ہیں لو پاس پیلٹر کے سرکٹ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کے لو پریکوینسی کو گزرنے دیتے ہیں ہائی پریکوینسی کو بلاک کرتے ہیں ہائی پاس پیلٹر کی سرکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی پریکوینسی کو سرکٹ کے آؤٹ پوٹ میں ملتے ہیں جبکہ لو پریکوینسی ڈراپ ہوتی ہے یہ ہائی پاس پیلٹر سرکٹ ی یعنی ٹرانسیسٹر کی بدولت ہوتی ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ یہاں پر آئی سی آپ دیکھتی ہے جو میموری چپس ہیں میموری چپ سٹوریڈ ڈوائسز میں استعمال ہوتے ہیں آپ ساؤنڈ کو سٹور کرتے ہیں کہاں پر وہاں میموری سٹوریڈ چپس ہوتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ آئی سی کی شکل میں ہوتے ہیں وہاں پر ساؤنڈ سٹور ہوتے ہیں یہ سب کچھ ٹرانسیسٹر کی بدولت ہوتے ہیں کیونکہ انٹیگریٹڈ سرکٹ بھی ٹرانسیسٹر کو مختلف انداز میں سیریز اور پیرن میں جوڑ کر انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی آئی سی تیار کی جا سکتے ہیں جس کو پلپلاپ شیم ٹریگر شیپ ریجسٹر اور ساری جو میموری سٹوریج کی چپ سے اس طرح سے تیار کی جا سکتے ہیں ٹرانسیسٹر کی بدولت سب کچھ ہو سکتا ہے ٹرانسیسٹر کو الیکٹرونکس کی بنیاد آساس تصور کیا جا سکتا ہے جیہا ٹرانسیسٹر کی تین ٹرمینل والا یہ ڈیوائس جو ہے یہ مختلف آلات یعنی سوچنگ ایمپلیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے آسیلیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیہا انٹرنل سٹیکچر آپ اس کے پیر دیکھتے ہیں انٹائپ اور انٹائپ کی میٹیریل سائیڈون پر ہے اور پی ٹائپ کی میٹیریل درمیان میں ہے اس کے علاوہ سوچنگ ایمپلیفیکیشن آسیلیشن مادولیشن ڈیٹیکشن ریگولیٹر سپلائیو ریگولیٹر کی سپلائیو 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 سی سی ٹی اوے کی امران سیکیورٹی آلات اور ریگولیٹر سپلائیو جیسا کہ ٹرانسیسٹر اٹتر زیرو بارہ ہے وہ ریگولیٹر سپلائی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح یعنی اولٹیج کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اولٹیج کو کانسٹینٹ کرنے کے لیے اور مختلف میڈیکل آلات